چھتیس دن بعد اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں ازار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گایڈنگ چینل پر نو دسمبر کو ہم نے غلاب کی کلمیں لگائیں تھی اور آج ہے چودہ جنوری دو ہزار بیس ہم نے تئیس کلمیں لگائیں تھی کچھ کو مٹی کے اندر لگایا تھا اور کچھ کو کٹنگ گروئنگ میڈیا کے اندر فیل حال کے لیے تو لگتا ہے کہ دونوں میں ہی مجھے اچھا ریزلٹ مل رہا ہے دیکھنے کو یہ دیکھئے لیکن میں نے ان کو ایک مرتبہ ہی پانی دیا جب کلمیں لگائیں تھی نو دسمبر کو تب ہی میں نے پانی دیا تھا اس کے بعد میں نے پانی نہیں دیا اور جو پرانے پتے تھے وہ آہستہ آہستہ سے سوک گئے اور اس کے بعد میں گرنے لگے لیکن میں نے ان کو اٹھایا نہیں ہے اور نہ ہی کلموں کو ٹچ کیا ہے کیونکہ اگر کلمیں ہل گئیں تو نیچے سے ان کی روٹنگ صحیح سے شروع نہیں ہو پائے گی اور کلمیں ہماری گھل جائیں گی یہ دیکھئے وہ ایک بڑ جو ابھی تک لگا ہوا ہے وہ سٹیبل ہے یہ کھلے گا یا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ابھی تک یہ سٹیبل ہے ایون کہ اس کے ساتھ کوئی بھی روٹ نہیں تھی ٹہنی کے ساتھ 36 دن بیٹھ گئے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے نیچے ابھی روٹنگ شروع ہوئی ہوگی کیونکہ غلاب کی کلم ہو یا کوئی اور کلم ہو سب سے پہلے اس کے پتے گروہت میں آتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کی گروہت شروع ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد میں ہی نیچے سے روٹنگ شروع ہوگی جڑے بنے گی مٹی کی اندر جو کلم نیچے سے بلیک ہونا شروع ہو جائے یا اوپر سے بلیک ہونا شروع ہو جائے سمجھ لیجئے وہ سروائیو نہیں کر پائے گی جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن ہو گئی ہے نیچے سے ابھی تک یہ گرین ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ گروہت کر پائے گی اور ایک وہ والی یہ نیچے سے بھی براؤن ہے نیچے سے براؤن ہو گئی ہے لیکن اوپر سے ابھی تک گرین ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے سروائیو نہیں کر پائے گی اور اس کے کچھ دن کے بعد ہی میں نے اورنج کلر کے غلاب کی کلمیں لگائیں تھی یہ کافی موٹی موٹی آپ برانچ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروت بھی اب شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ نیا برڈ کھل رہا ہے اور جو پیچھے موٹی برانچ آپ کو دیکھ رہی ہے اس کے پتے بھی کافی اب بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی جلدی ہی گروت کو اپنے شروع کر رہی ہے ان کو میں نے لگایا تھا گروئنگ میڈیا کے اندر جس کے اندر چالیس حصے پتوں کی خات چالیس حصے کوکوپیٹ دس فیصد سلفر اور دس فیصد سپر فاسفیٹ اس کے مکچر کے اندر ہی لگایا اور اچھا ریزرڈ فیل حال دیکھنے میں مجھے مر رہا ہے آگے جا کے ان کا کیا ریزرڈ ملے گا مجھے معلوم نہیں ہے اور جو بہت پتلی کلمیں ہم نے لگائیں تھی وہ بھی امید تو ہے کہ وہ بھی سروائف کر جائیں گی یہ دیکھیں لگ تو رہا ہے جیسے ان کے نینے آگے سے برڈ نکر رہے ہیں اور یہ آگے اور بھی گروس کریں گے لیکن فیل حال کے لیے کچھ بھی کہنا مشکل ہے ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑا ہوا ہے نہ تو یہاں پر ان کو تیز ہوا لگتی ہے نہ یہ ہلتے ہیں نہ میں ان کو پانی دیتا ہوں اپنے بڑے سے گرین ہاؤس پولی ہاؤس کے اندر یہ پڑے رہتے ہیں نمی ہر وقت بنی رہتی ہے اس وجہ سے بار بار پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے اور کچھ گلاب کی کلمیں جو اورنج کلر کا گلاب تھی ان کی کلمیں میں نے یہاں پر بھی لگا دی تھی یہ مٹی کے اندر لگائیں تھی ان کی گروہت بھی شروع ہو چکی ہے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی موٹی کلم لگائیں گے گلاب کی وہ اتنی ہی جلدی گروہت کرے گی اور جتنی پتلی گلاب کی کلم لگائیں گے وہ اتنی ہی لیٹ اپنی شوٹنگ اور روٹنگ کو شروع کرے گی کیونکہ موٹی برانچ کے اندر ویل پاور زیادہ ہوتی ہے اس کے ٹیشوز زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں تو روٹنگ اور شوٹنگ جلدی ہی شروع ہو جاتی ہے اور جو ہم نے پانی کے اندر لگایا تھا دو مرتبہ میں اس کا پانی چینج کر چکا ہوں اس کے اندر روٹنگ شروع ہوگی یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن فی الحال کے لیے ساری جتنی بھی کلمیں میں نے لگائیں تھی وہ ویسے کی ویسی ہی ہیں کوئی بھی ہماری کلم ابھی دک سوکھی نہیں ہے جو برڈ ہم نے لگائے تھے اس کا دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ ہے یہ دیکھئے جانب اس کا بھی مجھے لگ رہا ہے جیسے ان کی جو شوٹنگ ہے وہ نکلنے کی کوشش میں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ بڑھنے کی کوشش میں ہیں لیکن یہاں سے برانچز بن پائیں گی یا نہیں یہ تو ہمیں وقت بتائے گا فی الحال کے لیے ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتے ہیں تو 36 دن کا ریزلٹ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور کافی اچھا ریزلٹ بھی ہے یہ ہم نے 23 کلمیں لگائیں تھی اپنے جو لار رنگ کا گلاب تھا دیسی اگر اس میں سے 10 بھی کامیاب ہو جاتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ملے گی کیونکہ ان 10 پودوں سے ہی میں سینکڑوں پودے بنا ڈالوں گا ایک سال کے اندر اندر فی الحال کے لیے یہ سیل نہیں کرنے والا ہوں بہت سارے لوگوں نے پہلے ہی بوگنگ کروا دی ہے مجھے گلاب کی کلموں کی گروہ جب شروع ہو جائے تو ہمیں سیل کرنی ہے تو میں فی الحال کے لیے کوئی کلم سیل نہیں کرنے والا ہوں نہ تو اورنج والے گلاب کی اور نہ لال والے کی کیونکہ ان کو میں بہت ہی نایاب نسلے سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں قسمت سے ایسے پودے ہمیں ملتے ہیں جو بہت ہی کمال کی گروہت کرتے ہیں اورنج والے کی زیادہ فلاورنگ تو میں نے نہیں دیکھی ہے لیکن جو لال والا گلاب ہے جس کی ہم نے 23 کلمیں لگائیں تھی یہ تو 12 مہینے پھول دیتا ہی رہتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں بہت زیادہ ملٹیپلائے کروں بہت سارے پودے بناوں اور اس کے بعد سیل کروں تاکہ میرے پاس یہ پودے کبھی ختم نہ ہو سکیں میں بناتا رہوں اور سیل کرتا رہوں جب اس سے پودے خریدیں گے یہ والے وہ بھی بہت ہی خوش رہیں گے کیونکہ 12 مہینے ان کو گلاب کے پھول دیکھنے میں ملیں گے وہ بھی خوشبو والے آپ کے کلموں کے کیسی گروز چر رہی ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا اب میں چلتا ہوں خدا حافظ